اس وقت پاکستان کے سیاستدان جس میں جیل میں بیٹھے ہوئے صاحب بھی شامل ہیں جو بڑے بہادر اور جری سمجھ رہے ہیں ان تینوں میں ایک ریس ہے کہ منتخب انوار اللہ کاکر کون ہوگا They are all willingly work as second fiddle to real masters of this country Let's face it اور اس ملک میں میں دوسرا شیر بھول رہا ہوں یعنی دوسرا مثلا بھول رہا ہوں کہ تھا مولیر آغاز ہی سے راستہ اپنا غلط انیس سو پچاسی سے جسٹس مولیر صاحب جو ڈکھ گئے ہیں وہی آج قانون ہے وہی ہمارا قانون ہے پچپن بھئی انیس سو چبن میں نا جسٹس مولیر مولوی تمیز الدین جی 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 اور بیس سے یہ بڑے بڑے پٹے خان ابھی جو حال ہی میں جو گئے ہیں مستر بندیال good to see you والے اس وقت انصاف نہیں تھا ایسے آئے تھے جیل سے بلایا تھا جیسے کلنٹن آیا تھا بنوے کے ذریعے یاد ہے مجھے بتائیے پاکستان کے روزانہ کتنے ہزاروں لوگ تو بے گناہ پکڑے جاتے ہوں گے کیا آج تک کسی چیز جسٹس نے کہا کہ اس بندے کو سامشری کو پکڑا یہ شرافیہ کی لڑائی ہے نواز شریف ہو good to see والے ہو ان کے بھی وہ فون پہ کہتے ہیں ہائیکم بخت مارشلالہ بھی تو نہیں لگاتے ہیں یہ تو ملکہ علم ہے میں اور آپ یہاں کیا بیچتے ہیں بے حق ہمارا میرا لاب کا نصیم کوئی حق نہیں ہے ہم غلام رہایا ہیں ہم رہایا ہیں اور آپ یہاں پہ سنجیدگی سے بیٹھ کر آپ بھی ڈسیپشن ملانے میں آپ اور میں بھی گناہگار ہیں میں اور آپ جو ڈسکس کر رہے ہیں ہم یہ لوگوں کو بھاور کروا رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین ہے پاکستان میں قانون ہے پاکستان میں آپ کو اور مجھے کو حق ہیں اور نہیں اور ہمارے یہ جو نامرحال لیڈر ہیں یہ یہ ہے کہ سار سار رہا چیکتے کرو اب یہ ہونا چاہیے کہ استحار آنا چاہیے باقاعدہ ضرورت ہے ایک وزیر آزم کی قادر اس کا اطلاع ہو یہ یہ کوالٹیز ہو اور یہیں کہ ایک یونیورسٹی ہے نام لے توہے میں اللہ معاف کرے وہاں کم اس کاملوں نے تین مہینے کا گورننس کا کورس بھی کیا تو اللہ اللہ خیر سکے نیشنل سیکیورٹی کامٹ تو باقی وہ نہیں بھی جیت رہے ہوں گے وہ انہیں جتوا دیں گے دو زہر اٹھارہ میں جتوایا گیا تھا اب جتوا دیا جائے گا لیکن ہم بچارے اس گھمہ میں مختلہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جتوایا جائے گا جتوایا جائے گا شباز شریف کو نواز شریف کو نہیں 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 باقی دراما ہے دیکھتے نہیں اللہ لکھا ہے نہیں دیکھیں نا بات یہ ایک ایک لوگوں کو دھوکا لے تو ہم ایک حقوق قرائل اور جمعوں میں چھوٹی سی چیز ہم اپنے دیفنس میں ضرور کہیں گے کہ جو آپ بات کہہ رہے نا ہم بہت یہاں کرتے ہیں یعنی کہ سب کو جو تماشا ہے میرا خیلے ہم نہیں کہتے کہ تماشا نہیں ہے میں بھان بازی میں بھان لکھے رہے تیار تائیے پروگرام پر میں بہت بہت بھی نوکلیل میں نہیں نہیں الحمدلللہ نہیں ہم تو کہے نسر جو آپ کہہ رہے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں اور آپ ہر چینل پر یہی کہتے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہے آپ کہیں you said this here you say this اور سچ بات ہے اور ہماری ذمہ داری ہے یہ بتائیں جو حقائق ہیں unfortunately we have to say this میاد ناری وجنگے اس کے بعد کیا ہوگا what is the next step ہونا کیا چاہئے نسر جاوید صاحب آپ کیوں مروا رہی ہیں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں جاری چوزی صاحب ماشاءاللہ اچھے خاصے بڑے ڈیسنٹ قسم کی غلاب قوم ہیں آپ دیکھیں یہ پانچ ہزار سال کا پیٹرن دیکھیں تو وہ غزنی سے چلتے ہیں نا پہلے تو پھر وہ لاہور میں پہلے قیام کرتے ہیں پھر ڈیٹیک ٹائم یہاں پہ پھر اکٹھے کر کے نا پھر لوگ آکے تو پھر ڈیلی کی طرح بڑھا جاتا ہے اچھا ڈیلی کی طرح تو بڑھنے گنجائش نہیں ہے کہ لاہور سے اسلام آباد پھر ہم آتے ہیں نا جی ٹھیک ہے نا تو لاہور میں ماشاءاللہ بالکل یہ جڑا جیتے ہو دینا تو جب پتہ چل جائے یہ ہوتا ہے یعنی کہ لاہور کے اور بڑھ کے راولپنڈلی کے جتنے بھی پرانے شہر ہیں جو وہاں پہ بہت سارے کچھ گھر تھے جو کہ جوا کروانے کی وجہ سے مشہور تھے تو ظاہر ہے تھانندار کو وہ منتری دیتے تھے تو اس کو وہ کہتے ہیں تھانندار نہ رلکے گھنڈے بنے ہوئے نہ تو یہاں پہ وزیراعظم بننے کے لیے آپ تھانندار کے ساتھ آپ پہلے ملتے ہیں تو پہلے سیم پیج پہ کوئی اور تھا آپ کسی اور کو لانا مقصود ہے اور میں دیاننداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص نواز شریف نہیں ہے نواز شریف کا چہرہ دکھایا جائے گا بندے کٹھے کرنے کے لیے ووٹ لینے کے لیے اقبال منجن والا ایک لہول میں بڑا مشہور ہوتا اس نے مسجد کے نیچے بیٹھتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں ابھی آپ کو ایک سام دکھاؤں گا جو ہوا میں اڑتا ہے وہ اس میں آدھا ہنٹہ مسئول رکھتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ کہتا تھا کہ یہ منجن کیڑا نکال گیا تو یہ نواز شریف صاحب اس طرح استوال ہوں گے آخری میں شباز شریف کو بٹھانے کی کوشش ہوگی اور وہ وزیراعظم ہوں گے اور میاں صاحب ہاتھ مزدے رہ جائے گی اور شاید وہ خوش ہوں گے چلو یار بڑے بھائی کو دے دی لیگسی میرا خیال ہے کہ کم پروری مارچ میاں صاحب کو پتا چل رہے گا تو انہا نال پنجابی آلہ ہاتھ ہو گئے بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں اٹھارہ میں چیئر میں تحریک انصاف کو اندہا بھی مہم لیٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی اس طفح نہیں انہیں یعنی نواز شریف کو نہیں تھی اس طفح ان کو نہیں ہوگی تو لیول پلین کی وہ ہو جائے ہاں صحیح بات ہے میں نے ابھی کچھ روز پہلے اتفاقاً وہ مشہور شادی نہیں ایک اور شادی یعنی پندر ایک دن پہلے میں پلیز لیٹ می بی ویری کلیر وہاں جانے کا اتفاق ہوا وہاں آ کوئی دو ہزار کے غریب مہمان تھے ٹو تھاؤزن پلاس ٹھیک ہے اس حال میں جنرل فیسہ جو تشریف لائے تو بخدا ان کے ساتھ ریکارڈ نمبر آف سیلپیز میں لوگ کو بلاتے دیکھی اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی برادری سے میری ملاد ان کے شعبے کے لوگ تھے تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے موقع پر است ہوتے ہیں اگر مجھے یہ پتا ہو بھی ہر ویری کیلیر ڈریون پیپل مجھے یہ پتا ہو کہ آئے سیلپی اڈھاما تو میرا بھی کیلیر خطریج پہ سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے آگی سمجھ بلکل ٹھیک ہے وہ دیکھنے کے بعد وہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب میں نے انہیں دیکھا ویسے تو میں نے کوئی دیکھا تھا وہ چائے پیتے ہوئے آخری پوائنٹ میں آپ سے ون لائن اپ پیپلز پارٹی پہ کرتے ہیں فور اے کلوزش کیا ہو رہا ہے انہوں نے سندھ سیو کر لیا ہے میرا خیال ہے اور یہی یہ جو ایک پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے نا یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اب میں اس کے بارے میں بھی کنفیوز ہوں دیکھئے جب میں بہت ینگ ریپورٹر تھا ریلیٹیبلی انیس سو تیراسی کی بات ہے تو ایک تحریک تھی موومنٹ فور ڈیموکریسی ایم مارلی تو پنجاب میں تو وہ پھوس ہو گئی تھی تین چار دن بعد ہی وہ یہ کہ از خود گرفتاریاں آپ رضا کارانہ والنٹیئر کرتے تھے تو یہاں رابلپنڈی کے کمیٹی چوق میں آپ گرفتاری دینے کے لیے اچانک ایک نمودار ہوتے تھے اور آپ گرفتار کر لیا جاتا تھا تو میں ان دو تین ریپورٹرز میں شامل ہوتا تھا جن کو پتا ہوتا تھا کہ آج کتنے بجے کون سے کارکل نے گرفتاری دینی تو اتفاق ایسا ہوا کہ میرے ساتھ گورنمنٹ کالج میں ان دنوں ایک آہ نوجوان وہ پڑھتا تھا تو وہ سی ایس ایس وہ ذہین تھا میری طرح بے اقوف نہیں تھا صحافی نہیں بنا تو وہ سی ایس بھی بن گیا تو وہ اسیسٹنٹ کمیشنر تھا تو میں اس کے دفتر میں جاتا تو وہاں پہ پتا چلتا کہ بڑے نمائی نام ہماری سیاست کے وہ فرمایش یہ کر رہے ہوتا تھے کہ یار ہمارے پہ دباؤ ہے کہ ہم گرفتاری دیں آپ ہمیں پہلے پکڑ لیں تو میں یہاں اس کے گھر روں گا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو لوگ اچانک غائب ہوتے ہیں یہ پہلے برازہ غائب ہوتے ہیں اور پھر بعض جزاں جب مکمکہ ہوتا ہے یا آتے ہیں یا یہ کہ ان کو باقاعدہ پلان کے ساتھ وہ پہلے اٹھایا جاتا ہے اور پھر ان کو کوئرس کیا جاتا ہے کچھ دکھایا جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے آپ میں کیا کرو اس کے بارے میں لیکن جس انداز سے یہ ہو رہا ہے یہ نسیم بی بی آپ کے ہاں سیاست کو گندہ کر رہی ہے پار گیم کو باربرس پور فال آف دی رومن امپائر کے زمانے میں لے جا رہی ہے جہاں پہ یا تو گلیڈی اٹرز ہوتے تھے یا نغمیں ہوتے تھے یا بحشت ہوتے تھے تو ایک ڈیسنسی کا ٹوٹل خاتمہ ہے اور یہ ایک رنڈرلیس بغیر کسی منزل کے یہ ایک چلی جا رہی ہے نہ خوبی اے ڈرائیور نہ انجن کی خوبی وچ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے وی آر ای ڈریکشن لیس نیشن اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نام لے ہاتھ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک تحریری آئین بھی ہے اور قانون بھی ہے اور ما شاء اللہ بہت بڑے بڑے قانون ڈادمی ہیں لیکن آخر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو حیران ہوتا ہے کہ ایک آدمی غائب ہو جاتا ہے اس کی فیملی روٹی بھیڑتی ہے پھر اس کے بعد وہ اچانک آتے ہیں اور وہ گنوانا شروع کرتے ہیں کہ کیسے انہیں کہاں کہاں ملک کی محبت کوائلیٹ کرتے ایک صاحب دکھائے دیئے جو کسی زمانے میں حب البتنی کا آخری علامت سمجھے جاتے تھے صادق اور امین تو نے کہہ ہی دیا تھا ساکر مصار صاحب نے تو اب سمجھ نہیں آ رہی بخدا میں کنفیوز میں بہت ہوتا ہے جی جی نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے خیال ہے بہت سے لوگوں کی دلوں کی بات کی اکاسی رسیب ہم جب جوان ہوا کرتے تھے اور کانوں میں نے آیا تھے ہیڈ فون اور میوزک سنا کرتے تھے اور آج کی ان دنوں بہت ہوا کرتے تھی تو ان دنوں میں کہنا بہت مشہور تھا تو پاکستان کی سیاست اس وقت ایک تھیاٹر ہے اور برا تھیاٹر ہے ایپسرڈ تھیاٹر ہے سیمل بیکٹرز تھیاٹر یہ کوئی ہائی کلاس یعنی کہ شیخ سپیر والا یعنی میں آم ناوٹ سینگ کے بیکٹ کا تھیاٹر جو ہے وہ اس طرح اس نے اپنے طور پر ایک تھیاٹر آف ایپسرڈ میں ایک ریالیٹی دیکھی ہے ٹھیک ہے نا جی یہ دو نبلیاں ہو رہی ہیں ہر طرف سے